بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی ڈیفرنٹسی اور ٹیسٹی ریسپی یہ بلکل نئی ریسپی ہے عید الازحہ آ رہی ہے تو ضرور اس عید پر اسے ٹرائے کریے گا بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوگی آپ اسے عید دعوت پر بنا کے رکھیں گے مہمان ایک دم سے حیران ہو جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی عید الازحہ کی ریسپی آپ کو وقت پر پہنچتی رہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ڈیلیشیس سی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ہاف کے جی ہم نے مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ بیو بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کیمے کو یہاں پر ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے موٹا موٹا سا کروایا ہوا ہے بہت زیادہ باریکنی آپ نے اسے کروا لینا کیمے کو واش کر کے اس کا اچھے طریقے سے پانی جو ہے وہ خوش کر لیا ہوا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف ہم ایک ادد چوپر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کا پیازتا جسے ہم نے رفلی کٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے چھ ادد ہری مرچے ہیں ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے وان اڈ ہاف ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ لیسن کے جوے ایڈ کر دیجئے گا ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو ڈالنے کے بعد ہرادنیا ایڈ کریں گے ہم اس میں تقریباً دو چمچ کے برابر ہرادنیا ہے اور اسے یہاں پر ہم کور کر کے اس کا ہم فائن پیسٹ بنا لیں گے یہ لیں جی یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت زبردست سا پیس لیا ہوا ہے ان سارے مسالوں کو چوب کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیمہ کیمہ کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے خوش کر لینا ہے اور اس میں چربی تھوڑی تھوڑی سی ضرور ہونی چاہیے کیمہ کو ایڈ کرنے کے بعد اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ون ٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاودر ایڈ کریں گے اور ایک خوبصورت سے اور اٹریکٹیو کلر کے لیے ہم اس میں ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کریں گے اور ساتھی ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس بنے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سمپلی چنوں کو ہم نے چھلکا اتار کے اسے بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیا ہوا ہے سارے سپائسز جو ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے کور کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم پیس لیں گے یہ لیں جی یہاں پر اس کو تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے ہائی سپیڈ پر اچھے طریقے سے چوپ کر لیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے چوپ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا آپ نے کیمے والی شوپے پیاز ہری مچیں اور کیمے کو اچھے طریقے سے پسوا کے لے آنا ہے بہت باریک آپ پسوا یہ گا انشاءاللہ آپ کو چوپر کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی اور اب ہم یہاں پر اسے کسی بال میں نکالتے ہیں اور اسے اب ہم یہاں پر فریج میں رکھتے ہیں 20 منٹ کے لیے تاکہ یہ زبردست سیٹ ہو جائے اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اتنی دیر میں کیمہ ہمارا سیٹ ہوتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں اور دو ہی ہم نے ٹیمارٹر لیے ہیں اور اس کی یہاں پر اب ہم کٹنگ کرتے ہیں پیاز کو یہاں پر سب سے پہلے چھیل لینا ہے اور بعد میں اسے گول گول سے سلائسز میں کٹ لینا سلائسز جو ہیں وہ تھوڑے سے موٹے سے رکھ لیے ہیں آپ نے یہ دیکھئے سلائسز کا جو سائز ہے وہ یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت زیادہ باریکنی آپ نے اس کو کر دینا یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے ٹیمارٹروں کے بھی ہم موٹے موٹے سے سلائسز کاٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اسی سائز کے اور اس طریقے سے یہاں پر پیاز کی جو ساری لیئرز ہیں وہ ہم اس طرح سے سیپرٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر اور پیاز کی جو کٹنگ ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور چلتے ہیں اب ہم کباب بنانے کی طرف یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں کیمے کو فریج میں رکھے ہوئے 15 سے 20 منٹ اور اب ہم کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے کوکنگ آئل تاکہ کباب ہمارے ہاتھوں پہ نہ چپکیں تھوڑا سا ہم مکشر لیں گے یہ دیکھیں صرف اتنا سا 2 ٹیبل سپونج اتنا ہم مکشر لیں گے اور اسے سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے دبا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کباب بنانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے باریک ہے آپ نے بھی باریک رکھنے ہیں اور سائز میں یہ تھوڑے سے آپ نے بڑے بڑے رکھنے ہیں کیونکہ جب ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ سائز میں چھوٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم ایک اور بنا لیتے ہیں یہ لنجی اسی طرح سے سارے بنا لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور یہاں پر دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک ادر توا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے گی آپ کے پاس کوکنگ آئل ہے تو آپ وہ ایڈ کر لیجئے گا تقریباً 3-4 ٹیبل سپون ہم اس میں گی ایڈ کریں گے اور اس گی کو یہاں پر ہم اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے یہاں پر گی جو ہے وہ بہت اچھے طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں کباب ایڈ کرتے جائیں گے گیس کا فلیم آپ نے یہاں پر میڈیم رکھنا ہے اور ان کو گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے یہاں پر دو منٹ ایک سائٹ کو ہو چکے ہوئے ہیں ساتھ ہی اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جاتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ بھی خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آئیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہوا ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے اسے میڈیم فلیم پہ اچھے سے فرائے کر لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ تاکہ جو کباب ہیں وہ اندر تک بہت اچھی طرح سے گل جائیں ٹھیک ہے گیس کا فلیم آپ نے بلکل زیرو کر دینا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے یا ان کے اوپر ڈاک براؤن کلر نہ آ جائے یہ لینجی تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کباب ہمارے جو ہیں وہ زبددست سے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں انہیں اب ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم باقی کے بھی نکال لیتے ہیں کباب کو فرائی کرنے کے بعد یہاں پر ساتھ ہی ہم گیس پہ رکھتے ہیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس گھی ہے آپ کے پاس کوکنگ آئل ہے تو وہ ایڈ کر لیجئے گا اور یہاں پر گیس کا فلیم میڈیم کر کے گھی کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گھی بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز اور ٹیمارٹر کے سلائچز اور اسے ہم ایک منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر فرائی کر لیں گے ان پیاز اور ٹیمارٹر کو آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے نہ بہت زیادہ گھلانا ہے جسٹ آپ نے ان کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک سوفٹ کر لینا ہے یہاں جی ایک منٹ یہاں پر پیاز اور ٹیمارٹر کو ہم نے اچھے سے پکا لیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کافی سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرس کا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں کباب ایڈ کریں گے جن کو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اور ان کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا آپ اس کی جو سوسیز ہیں وہ ساری اس کے اوپر بہت زبردستی لگ جائیں گی اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ یہ لیں جی یہاں پر اسے ہو چکے ہوئے ہیں کور کیے ہوئے بلکل لو فلم پہ تین منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پتیلہ کباب ہمارے جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ان کو ڈش اوٹ کیسے کرنا ہے اور یہ اندر سے کتنے زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوک کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار پتیلہ کباب کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اسے دیکھ کے سبر بلکل بھی نہیں ہوتا اور یقین کریں موں میں پانی آنے لگ جاتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں اس بکرہ عید پر آپ اسے ضرور میرے کہنے پر ٹرائے کرے گا یہ انشاءاللہ بہت زبددست سے بن کے تیار ہوں گے اسے آپ بنائیں عید دعوت پر مہمانوں کے سامنے رکھیں انشاءاللہ تعریفیں سننے کو ملیں گی آپ اسے ضرور بکرہ عید پر ٹرائے کریے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگر آپ کو میری یہ پتیلہ کباب کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نامات چاہیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریے گا اللہ نگے بان شیئر کریے گا